ہیلو آبری بڑی سیجی خبروں صاحب میں ہوں رام زادہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حریدہ حریب آپ دیکھ رہے ہیں چینل سکس خبروں کی طرف چلتی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہ ہوا ایک فقیر ہو گیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں مجھے حکومت چلانے کے لیے کوئی دیلہ نہیں دیتا آخر میرا قصور کیا ہے میں کوئی بیکاری ہوں میں ایک بلینئر آدمی ہوں ہماری بڑی بڑی جیدادیں ہیں میرے بیٹے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور میرا بھائی ٹاپ ون کا چور ہے سلمانی ٹوپی والا سمجھ نہیں آتی اس نیازی نے ایسا کیا پھونکا ہے کہ میں جب آئی ایم والوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا وعدہ کر کے مکرے جیڑا وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجننیوں ویریے میں نے کہن دیا مکرن والیا ساری دنیا کین دی رامزادہ یہ کون وعدہ کر کے مکر گیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا پنجھتر سال سے جو ہمیں لوٹ رہے ہیں لوٹ کسوٹ رہے ہیں یہ ہمارے لئے میں ہوں رامزادہ اور میرے ساتھیں خریدہ خریدی رامزادہ آپ کو پتا ہے کبینہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں جی میں جنرلس ہوں مجھے پتا ہے نہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کو نہیں پتا پیچ میں سے ایک رکنی غائب ہے ایک ارب چتر کروڑ جو اپنے دوروں پر حرج کر کے آئی ہے اور یہاں پہ عوام کو بھوک کے اور مہنگائی کے دورے پڑے ہیں رامزادہ بتونا یہ کدھر گئی تھی کیوں گئی تھی اور کیا کرنے گئی تھی ہاں مجھے پتا ہے وہ کہاں گئی تھی یہاں پر ان پنجھتر سالوں میں چور بزاری کا بزار گرم ہے لیکن اس کا نام اسلامی جمہورجہ پاکستان ہے یہاں وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو باہر ہو سکتا ہے اور وہاں کسی کو کوئی بتاتا بھی نہیں شرماتا بھی نہیں لیکن رامزادہ آپ نے تو سب کچھ بتا دیا تو بتانا ہی تھا نا تو چلیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں میں ہوں رامزادہ اور میرے ساتھ ہیں خریدہ خریدی کیلگری کنیڑا اسے ہمارے بیورو چیف سید تصدق حسین شاہ صاحب انہوں نے بتایا کہ جس ٹان میں میں رہتا ہوں وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے ہمارے پاس بعض اماعت نماز دعا کرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر مقیم لوگ اور چرچ کے انتظامیاں نے چرچ کے اندر نہایتی خوبصورت اور صاف سترہ ایریا نماز کے لیے مختص کیا اس پر بات کریں گے سید تصدق حسین شاہ صاحب تو آئیے سنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین دنیا کے اندر سچی جمہوریتوں کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کینیڈا ہمیشہ صفحے اول میں ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ مختلف مذائب یہاں پوری آزادی کے ساتھ پریکٹس کیے جا رہے ہیں اور نہ صرف پریکٹس کیے جا رہے ہیں بلکہ اپنی جگہوں میں بھی جو ہے وہ دوسرے مذائب کو ایکسپٹنس حاصل ہے اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ وی پراؤڈ ٹو بی کینیڈین کہ یہاں کینیڈا کی جو سوسائیٹی ہے وہ دنیا میں نمبر ون کرات پائی ہے حال ہی میں اوکوٹوکس کینیڈا کے اندر یونائٹی چرچ جنہوں نے والنٹیر لی ہمیں اپنے جو ہے وہ مذہبی عبادت یعنی جمعت المبارک پڑھنے کے لیے جگہ فرام کی یہ اپنی جگہ بے مثال ہے لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہی ہے مختلف اسلامی ملکوں کوئی اوپر کہ اگر ہم ہماری مسجد میں کسی دوسرے مذہب کا کوئی انسان ہندو سکھ عیسائی یا کوئی کسی اور بلیو کسی اور سیکٹ کا بندہ آ کر عبادت کے لیے جگہ مانگے تو کیا ہم دیں گے یہ سوال آپ کے کٹیرے میں چھوڑے جا رہا ہوں تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کا ملٹن ختم ہوا